تعلیمی دارے سے باپستہ تمام روک پیارے بچوں منتخب نبائن لوگ اکابرین شہر السلام علیکم آج یہ شہر جو کبھی پاکستان کا دارن حکومت تھا حکومت چلی گئی ذمہ داری اسی شہر پہ چھوڑ کے چلی گئی اب یہ بات دیکھیں بھائی ایک تو یہ ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تاثب جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہے لیکن سچ کو بھی تاثب نہیں سمجھنا چاہیے بہراد میں سچ نہیں بولوں گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے ہونا چاہیے نجیب بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بھی ڈونرز نے بنایا ہے وہ بھی ڈونرز نے بنایا ہے یہ تو ٹیکس کی پیسو سے بننا چاہیے تھا یہ شہر اس ملک کے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا ابھی بھی ستر فیصد دے رہا ہے اور جو سنے میں جمع ہوتا ہے اس کا ستانوے فیصد دے رہا ہے تو آپ لوگ اگر آپ کی ڈونیشن سے یہ دنیا میں شہر کراچی یہ دنیا کا کیپٹل ہے چیریٹی کا یہ جنہ اسپتال کسی سرکار کے خرچے سے نہیں چل رہا ہے یہ ڈونرز کی تھی مدد سے چل رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا اسپتال کوئی سائبر نائف دکھا رہا ہے تو حکومت نہ وفاق کی نہ صوبے کی اس کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے یہاں کے تعلیم اداروں میں یا کے اسپتالوں میں یہ شہر ٹیکس بھی دے رہا ہے اور ڈونیشن بھی دے رہا ہے یہ شہر خیرات میں پل رہا ہے تو پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے اور یہ شہر آپ دنیا بر میں جائیں لکھا رہتا ہے روڈ بن رہی ہوتی ہے تو لکھا رہتا ہے اسکول کا کمرہ بن رہا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے اسپتال میں دبا دے جاری ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کہ آپ کی یور ٹیکس منی اٹ ورک دیکھا ہے نا نجیب بھائی یور ٹیکس ڈالر از اٹ ورک تم نے جو پیسہ دیا تھا اسے کٹر ساپ ہو رہا ہے تم نے جو پیسہ دیا تھا اسے روڈ بن رہی ہے تم نے جو پیسہ دیا تھا اسے اسکول کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یہ شہر اپنے گلی کوچوں کے لیے اپنے نالی کے لیے اپنے پانی کے لیے آپ رسانی کے لیے نکاسی ہے آپ کے لیے سڑکوں کے لیے گلیوں کے لیے محلوں کے لیے تعلیم کے لیے اسپتالوں کے لیے ٹیکس دے رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ دونیشن سے کیوں چل رہا ہے ہے پاکستان اگر ایک ملک ریاست تو اس ٹیکس کا حساب جو آپ کو دینے والوں کو دینا پڑتا ہے جو ٹیکس دے رہا ہوتے ہیں ریاست جواب دے ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے کراچی کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے اس پر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے میں زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا ملک کا نظام آپ کہہ رہے تھے کہ جتنی مخالفت ہو اتنا مزہ آتا ہے لیکن یہ مخالفت دشمن کی طرف سے ہو تو مزہ آنا چاہیے اگر یہ اپنوں کی طرف سے ہو تو پریشانی کی بات ہے تبدیلی کا تقادہ رکھتی ہے یہ نظام ہی سب سے بڑا دشمن ہے اور نظام کے تمام محافظ بھی اس ملک کے اس ملک عمام کے اس ملک کی تقدیر کے ان کے مستقبل کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس نظام کو بڑے چھناکے کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پورے قوت کے ساتھ گرانے توڑنے اور بکھیرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے تعلیم بھی تعلیم سب سے مضبوط ہتیار ہے جبر کے کسی بھی نظام کے لیے کھڑے ہونے کی حمد بھی دیتا ہے طاقت بھی دیتا ہے قوت بھی دیتا ہے صلاحیت بھی دیتا ہے ایسے جتنے بھی سکول ہیں آپ نے ایدی صاحب کے ایدی صاحب اس پورے خطے کے دنیا کے سب سے بڑی جیلٹیبل اگرانی دیتا ہے کراچی ان پر چھوڑا بات ایک سرکار کی جانب سے نہ صوبے کی جانب سے نہ وفاق کی جانب سے ایک ایمبلنس نہیں چلتی اور ایدی صاحب کی ایمبلنس صرف کراچی میں نہیں چلتی جہاں سے وہ ڈونیشن لیتے تھے وہ کشمیر تک چلتی اسی شہر کے بیٹے تھے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ دوسری بڑی پاکستان کی چیلٹیبل اگرانی دیشن کون تھی جس کی ہر طرف کراچی سمیت ننکانہ صاحب میں بھی کشمیر میں بھی گلگت بلکستان میں جس کی یہ ایمبلنس چلتی تھی وہ تھی خدمت خلق کمیٹی خدمت خلق فاؤنڈیشن اس کی فاؤنڈیشن ہی اکھار کے لیے ہمارا بھی ایک سکول ہم چلا رہے ہیں جا کے دیکھ نہیں پا رہے نجیب بھائی آپ کچھ قسمت ہے کہ یہاں بیٹھیں اپنے سکول کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہماری شہر سے ایسی محبت ہے جو کچھ کیا ہے وہ جتا بھی نہیں سکتے پھر بھی خود کو آزاد سمجھتے ہیں یہی سب کے بڑی خدمت ہے ہماری بھی پاکستان کی بات آبادی کی ہو رہی تھی آبادی کے دباؤ کی وہ ہو رہی تھی جنابِ حالی اس مسئلے کو بھی اور آبادی کو لائیبیلیٹی سمجھنے کو بھی آپ کے پڑوس کے دو ملکوں نے ختم کرتی ہے جو آپ کے پڑوس میں دو آبادی کے جائنٹ تھے وہ ٹیکنولوجی کے جائنٹ ہیں جائنہ نے بیس سال میں پچپن کروڑ لوگوں کو اپنے دو باتیں ہیں ایک تو اعتماد میں اس لحاظ سے لیے گیا یہ ہمیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے وفا کی حکومت خود اعلان نہیں کر سکتی اس طرح تھا تو یہ جو پاکستان سکسٹی پرشنٹ جو صوبوں کو سارا پاکستان کا بجٹ چلا جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری لگائی جائے تو پنجاب نے تو ایک کر دیا ہے میرے خیال ہے باقی صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی روشنی کا انتظام خود کریں اور ماشاءاللہ صوبہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اس کو کراچی نصیب ہے اس کے نصیب میں ہے بلکہ اس کے قبضے میں کراچی ہے اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے اتنے پیسے ہیں تو باقی صوبوں کو بھی احمد کرنی چاہیے پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ مہاہدہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے تو اس کو اس حوالے سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے خاص طور پر اس کی ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ شہر کے چلنے سے یہ پورا نظام چل رہا ہے جو پوائنٹ کئی بارا آکے گزر گیا ہے پاکستان کی محبت میں چھپو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو بلکتی ہوئے عوام ہیں دیکھیں جناب نبیوں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اللہ خود اتر کے نہیں آتا میدان عمل میں اترنے والوں کے ساتھ اترتا ہے تو آج جو یورپ ہے اور جن ملکوں کا مقدر ہے کبھی فرانس نکلا تھا اپنے فرانس کے عام لوگ نکلے تھے اور انہوں نے پورے خطے کی تقدیر بدل دیتی ہے اب ہماری باری ہم تو نکلے بھی ہیں پٹے بھی ہیں کھڑے بھی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ